اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی لیڈرز پروگرام پروپرٹی ٹاکس وید حافظ صلحانور آج ہم موجود ہیں پریشن تھرٹی ایٹ آہ تھرٹی ایٹ ایوینیو کے اوپر اور میرے ساتھ موجود ہے رانا عدنان مدسور آج ہم ان سے آہ اس ایریا کے مطلق بات کریں گے پریشن تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن اور بحریہ گرینز آہ ڈیویلپمنٹ سٹیٹس آہ اور اس کا جو مدلہ فیوچریسٹک اپروچ ہے وہ کیا ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں اسلام علیکم بھئی والیکم اسلام کیسے آپ کا کیا حال ہے آہ ہمارے کافی سارے جو آہ کسٹمرز ہیں یا انویسٹر ہیں وہ یہ آہ اس بات کو مدلہ لے کے کرتے ہیں کہ پریشن تھرٹی ایٹ ہزار گز ہے تھرٹی نائن ہزار گز ہے یہاں آورال بحریہ گرین ہے یا ایک سٹھ باس سٹھ ہے یہ جو ایریا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ کی کیا یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے حساب ڈیویلپمنٹ کو لے کے آپ کا کیا مائنڈ ہے اور اس کے باد اس میں اگر انویسٹمنٹ کہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی کیا اپنین ہے طلابی بڑی سیمپل سی بڑا کلیر ہوں میں اپنے پوائنٹ او ڈیو میں اپنے ویژن میں بہریہ ٹاؤن کے اس خاص ٹکڑے کے بارے میں جہاں ہم کھڑے ہیں بہریہ ٹاؤن نے میں نے ایک ویڈیو بنائی تو اس میں ایک میسی دیا تھا کہ بہریہ ٹاؤن نے اپنی مازی کی گلتیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن نے جتنا اگریسیو ڈیویلپمنٹ کا کام اس خاص ٹکڑے میں کیا ہے وہ آج سے پہلے شاہد ہی کسی جگہ پر کیا ہو ٹھیک ہے اب خاص کر جو میں اس جگہ کا کہہ رہا ہوں کہ بہریہ گرین کا ایریا پرسنگ 38 کا ایرینیو 38 اور اس کے ساتھ جو آگے آپ کو نیا پاکستان سکیم کے یہ نظر آ رہے ہیں سکسٹی ون سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی تری یہ والے ایریا بھی جو ہے یہاں پہ ان لوگوں نے اچھا خاص سا یعنی ڈیویلپمنٹ کا کام یہ کیا ہے اس وقت بھی ہر طرف مشینری لگی رہی ہے ریان بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کیمرہ یہاں سے اتار کے سٹینڈ سے دائیں بھائی سراؤنڈنگ جتنی بھی ہماری جہاں کام ہو رہا ہے جہاں دکھانے کی کوشش کریں جی اور اس پہ آپ نے یہ پوچھا کہ ڈیویلپمنٹ کے بارے میں میری کیا رہا ہے ڈیویلپمنٹ میں تو بڑا کلیر ہوں کہ ڈیویلپمنٹ اگریسیو میں کر رہے ہیں جتنی شاید آج سے پہلے بیریہ نے کمی ایریاز میں کی ہوگی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ انویسمنٹ لوگوں کو کرنی چاہیے یہ نہیں انویسمنٹ سیف ہے یہ نہیں تو دیکھیں بیریہ ڈیویلپمنٹ بھی سیف ہے آپ کو کرنی چاہیے لیکن لانگ ٹرم میں ایسا نہیں ہے کہ بھی اسے دو ماہ بعد آپ کہیں جی آپ ڈبل شاہ بنا دیں ہمیں بہت بہت بھی پروفیٹ دے دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ رہائش ہوتے ہوتے بھی میں سمجھتا ہوں تین سے پانچ سال کا بس ہے جو آج سے پہلے دیا ڈی ایچی سٹی کو دیکھ لیں آگے کمانڈر سٹی اور دیگر وہاں پہ سوسائیٹیز ہیں سیون و آنڈرز ہیں اس ایپ ایسا ہے وہاں شاید اتنی اگریسیف آبادی نہیں آپ جاتنے یہاں ہو چکی ہے تو یہ بہریہ ٹاون کی کامیابی ہے جس کو بہت فقر سے آج کہہ رہا ہوں کہ بہریہ ٹاون نے اپنے لاکھوں کو آباد بھی کیا اور وہاں پہ لوگوں کو رہائش کے لیے بھی ویلکم کر دیا اور یہاں پہ بنتی ہوئی ہائی رائج بیلڈنگز اور یہ سارے چیزیں یہ سیز کا مود ہوتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بھی مود کر رہی ہے رہائشی بھی مود کر رہی ہے اور ہاتھ پناہ چاہیے یہاں پہ چھوڑی آپ کی بات ہے اچھا یہاں پہ آپ نے انویسمنٹ کو تو بول دی ہے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے دوسری یہاں پہ کیونکہ آتی ہے کہ یہ مین گیٹ سے کافی دور ہے نو ڈاؤٹ دور ہے جو مارکیٹ کی نیوز کے مطابق ہے کہ یہاں سے ملک کوئی ملک کوئی راستہ وغیرہ نکلے گا تو فیوچر میں تو اس کے بارے میں کیا آپ کی را ہے اچھا یہ مارکیٹ کی نیوز ہے یا نہیں یہ مجھے اتنا نہیں پتا لیکن اس پوائنٹ او بیو میں بہت کلیر ہوں کہ اس کے پیچھے پیچھے کچھ آبادیاں ہیں جو گھوٹ کہہ لیں ویلیجز کہہ لیں جو یہاں پہ ہیں ان ایریاز کو ہم نے پوائیٹی کے لئے دوزٹ کیا ہے اور ان ایریاز کو جب ہم نے دوزٹ کیا تھا تو ہم نے جا کے دیکھتا تھا کہ وہاں پیچھے تھدو ڈیم کا ایریہ ہے تھدو ڈیم سے جو باقائی بستی کہہ لیں یا اس طرف والا جو راستہ سوپر ہائیوے کی طرف نکلتا ہے اور ہم نے وہاں سے ٹریول بھی کیا ہے جب آپ کو ٹریول کرتے ہیں گھڈاب کا ایریہ یہاں پہ آتا ہے تو وہاں سے ٹریول کرتے تو آپ کو ہائیوے کا ایکسس بڑا قریب مل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ اینیہاو بہریہ ٹاؤن کو کسی ٹائم پہ جا کے میں نہیں کہتا کہ وہ کل ہی بن جائے گا یہ ایک سال میں بنے گا ہو سکتا ہے آنے والے یہ پانچ سالوں میں بنے تین سالوں میں بنے لیکن ادھر کے آلٹرنے روٹس بہریہ کو ڈیفائن کرنے پڑیں گے اور بہریہ کو ادھر سے بھی راستے دینے پڑیں گے کیونکہ سرکاری راستے آتے ہیں بلکل وہاں تھوڑے سے مطلب ٹف راستے ہیں اس کے بعد آگے جو ویلیجز ہیں وہاں کے راستے بلکل کلیر ہیں ہم نے یہاں ٹریول بھی کیا ہے اور تھدو ڈیم تک بھی میں نے ٹریول کیا ہے اس کے بعد گڈاب تک بھی ادھر سے جو آلٹرنے روٹس نکلتے ہیں پرسنگ ٹونٹی ٹو کی طرف سے اور اس طرف سے بھی ہم نے ٹریول کیا بیچ میں گاؤں آتے ہیں ان ویلیجز کو کروس کرتے ہیں تو آپ سیدھا وہاں جا سکتے ہیں ایریل ڈسٹنس دیکھیں تو بڑا کم ہے اتنا دور نہیں ہے اور جو اس وقت موجودہ بہریہ ٹاؤن کا مین گیٹ ہے وہاں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہریہ گرینز کا ایریہ لوگ کہتے ہیں جی چالیس کلومیٹر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے پچاس کلومیٹر ٹھیک ہے آپ اس چیز پہ تو سوچیں یہ تو کافی دور بنتا ہے لیکن یہ 38 کا ایریہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 35 کلومیٹر تو یہ ہوگا ٹھیک ہے تیس کلومیٹر ہوگا اس سے کم نہیں ہے یہاں پہ ابھی جو ایک کنسرن ہے میرا وہ میپس ہیں کہ آفیشل میپس بہریہ ٹاؤن کو جو یہاں کے ابھی کے ہیں کرنٹ وہ ڈیفائن کر کے دے دینے چاہیے کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے بہریہ ٹاؤن کے پرانے میپس کے مطابق لوگ سائے سیل پرچیس کریں لیکن پرانے میپس کو جب آکے ہم یہ اس ایریہ کو سٹڈی کرتے ہیں مطلب ہم اتنے سرویرز تو نہیں ہیں ہم اتنا وہ کام تو نہیں کرتے لیکن اس کے بعد جب ہمیں کامن سینس کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پرانے میپس کے مطابق یہ بنتا ہوا سٹیکچر نظر نہیں آتا تو یہ امپورٹن چیز ہے یہ اچھا جب یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے ابھی ریٹس کام ہیں جب یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو ریٹس بھی جمپ کر جائیں ہم نے دو منت پہلے جب ریٹ دیکھا نائنٹی فائیو ٹو ایک روڑ تھا ابھی ایک روڑ پینتیس ایک روڑ چالیس پینتالیس اس طرح ریٹ چلا گیا اور اس کے بعد بحریہ گرین میں جو آن چاہاں ملکہ کیٹا گیری میں چھے لاکھ ساڑھے پانچ اس طرح اور جنرل میں تین ساڑھے تین تو یہ چیزیں پھر آتی ہیں کہ یہاں پر بائنگ اتنا دور ہے یہ سارا ڈون ڈیویلپ اریہ ہے تو بائنگ ہو رہی ہے مطلب یہ پھر کسٹمر یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ بیریہ ٹاؤن پسکا فال ایک نام ہے جی کریڈیویٹی اپنی بن کر چکا ہے ایک ٹرسٹ ایک نام ہے بیریہ ٹاؤن کے پریمیسز میں لوگوں کے پاس آپسن کم بچے ہیں خاص کر انسٹالمنٹ کے اوپر بیریہ گرین واحد پروجیکٹ ہے جو انسٹالمنٹ کے اوپر جو بلکل انسٹالمنٹ اور اس کی چھوٹی سمیلے انویسمنٹ ہے سیونٹی فائی پی جہتر گز کا رہائشی پلوٹ ہے گراؤن پس ٹو سٹوری بیلڈنگ آپ بنائیں آپ اس میں چار بیڈروم بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو میرا خلا پندرہ سولہ لاکھ روپے میں آکے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک سو پچیس گز کا پلوٹ لیں وہ پچاس لاکھ کر چکا ہے ایک کروڑ تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے ایک سو پچیس گز ایک کروڑ آپ کو اس کے علاوہ کہ آپشن نہیں بچتا تو لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہیں وہ اس طرف آتے ہیں انسٹالمنٹ پر دینا چاہتے ہیں پھر پیسنگ 38 جیسی جگہ تو پھر لانگ ٹرم انویسٹر پرچیس کر رہا ہے جو شاید زیادہ اکلمندی یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا لانگ ٹرم بڑے سائز کا فرول لے رہے ہیں یہ اس پورے ایریا کو میں اس طرح سے ایڈمائر کرتا ہوں کہ یہاں پہ پہ بھی کمرشل ہبز بننے ہیں ابھی یہاں پہ اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ آنے ہیں ابھی یہاں پہ یہ جو انفرسٹرکچر بنتا جا رہا ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے لیکن اس کا فیوچر بہت برائیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے آلٹرنیٹ روٹس ہمیں نکلنا نیا پاکستان سکیم کی بات ہو رہی تھی وہ بھی یہاں پہ اپارٹمنٹس کی کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے پھر ملک یہ کچھ انفرمیشن ایسی آتی ہے یہ اوثنٹک ہویا ہے یہ نہیں پتا نہیں کہ ایچ بیل بھی یہاں پہ بنانا چاہ رہا ہے ای آر بھائی والے بھی کچھ ڈیلز دینا چاہ رہے ہیں ملک بیریٹ آن کے ساتھ کلائبوریشن بھی یہ چیزیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری کافی ڈسکشن ہوگی سیریا کے بارے میں فردر ویڈیوز میں انشاءاللہ کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید انفرمیشن کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کرتے رہی ہے thank you so much i love you